ارمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا سے امریکی وزیر خارجہ کا فون پر رابطہ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ صفحہ سلار نے کہا کہ خطے میں عمد کے لیے سب تعمیری کردار ادا کریں ہر ممکن طور پر تحمل کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے قومی سیاسی قیادت کا قومی سلامتی کے امور پر اتفاق فوجی سربراہ حان کی تاجیناتی اور ملازمت میں توصیص سے متعلق ترمیمی بلز پارلیمنٹ کی مشترکہ قائمہ کمیٹی برائے دفاع میں منظور قومی اسمبلی اور سینٹ کے آج ہونے والے اجلاس پیر تک ری شیڈیور تینوں بلز باری باری دونوں ایوانوں میں پیش کیے جائیں گے اہم معاملے پر قانون سادفی کے لیے حکومت کا مصبت فیصلہ سپیکر قومی اسمبلی نے شاہد غاکان عباسی، سید خرشیر شاہ، احسن اقبال اور خواجہ ساد رفیق کے پروڈیکشن آرڈرز جاری کر دیئے پروڈیکشن آرڈرز کے اجرا کا مطالبہ خواجہ محمد عاصف نے کیا لندن میں شہباز شریف کی نواز شریف سے طویل ملاقات بھی ہوئی وقت آئے گا جب پاکستان میں تیل کی نہریں بہیں گی، وزیراعظم کا چین کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کا اعلان فیصل آباد میں انڈاسٹریل سٹی کا سنگے بنیار، آئی جی اور چیف سیکیٹری کی تعریف، انگریزی میں تقریروں پر تنقید بولے بیورکریٹس کو نیپ سے آزاد کر دیا، اب بہانہ نہیں چلے گا وزیراعظم نے فیصل آباد میں مدینہ فاؤنڈیشن کے تابوں سے جدید ترین شیلٹر ہوم کا افتتاح کر دیا چیرمین مدینہ فاؤنڈیشن میاں حنیف نے بریفنگ دی، سی او نائنٹی ٹو گروپ میاں رشید بھی ہمرا تھے پناہ گاہ میں تین سو پچاس افراد کے رہنے کی گنجائش، خواجہ سراؤں کے لیے پچیس الگ بستر، مسجد اور لائبریری بھی موجود حسد عمر نے ٹویٹ کیا کہ آلو گوشت انہیں اور وزیراعظم کو بہت پسند آئے ملکہ کوحسار مری میں برف باری شروع سیاحت جھوم اٹھے پچیس ہزار کے قریب گاریاں شہر میں داخل، بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری کوٹہ میں یالہ باری، سکردو کے کئی علاقوں کا زمینی رابطہ بحال نہ ہو سکا پارہ منفی دس ریکارڈ، جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں دھن، ٹرافک کی روانی متاسر برف باری کے نظارے اور خون جمع دینے والی سردی یہ بات مری یا کوٹہ کی نہیں بلکہ مناصر ہے کراچی ونٹر لینڈ کے آسمان سے گرتی برف، جانوروں کے رنگ برنگے مجسمے، آئس کیسل اور برف کی ہی کرسیاں شہریوں کی موجیں لگ گئی، پندرہ سو روپے دے اور ایک گھنٹہ منفی درجہ حراب انچوائی کریں سوئی ندن دھائی لاکھ گھرے لو سارفین کو پینتالیس کروڑ روپے واپس کرے گی گیس چوری کے باعث آدموں کا نقصان پورا کرنے کے لیے گھرے لو سارفین سے پریشر فیکٹر کی آر میں اضافی وصولیہ کی جاتی رہی وسیر آسم نے دو فروری دو ہزار انیس کو گیس بلز میں ہوش ربا اضافے پر انکواری کا حکم دیا تھا عظیم آزادی پسند لیڈر مولانا محمد علی جوہر کی برسی سماجی کارکن، سکالر، صحافی اور خلافت تحریک کے رہنما تھے لندن میں نیو ایر پریڈ میں ویزرٹ پاکستان موہم کی پذیر آئی لاکھوں افراد نے دنیا کے سب سے بڑے سٹریٹ شو میں پاکستان کے حسین مقامات دیکھیں وزیر آزم عمران خان کا ویڈیو پیغام پوری دنیا کے میڈیا نے نشر کیا پاکستانی ہائی کمیشن نے سیاہوں کو پاکستان کی ثقافت اور سیاہتی مقامات متعارف کر آئے پاکستان کی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے جس پہ پوری قوم جو ہے وہ متحد ہے قانون میں جو سکم موجود تھا عوام کی بنائی ہوئی پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو درست کیا جا رہا ہے پاکستان کے دشمنوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پوری قوم جو ہے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے یہ سیولین بالا دستی کی طرف اہم پیش رفت ہے اور یہ ثابت ہوا ہے کہ قیادت کے اندر اگر وی این ہو بصیرت ہو تو وہ ہر چیلنج کو اپرچونٹی میں بدل سکتی ہے آپ اس حقیقت سے اگاہ ہیں کہ ہمارے بارڈر اور ہیتے کی صورتحال کشیدہ ہے ایسی صورتحال میں ہمیں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو قومی مفاد میں اپنے سیاسی مفادات کو پسے پشٹ ڈالتے ہوئے قومی مفاد میں یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی افعاج پاکستان کو تقویہ دینی ہے اور میں تمام سیاسی جماعتوں کو ان کے رہنماؤں کو اس ساہم ذمہ داری کو آسن طریقے سے ادا کرنے پہ مبارک بات دیتی ہوں اور انہوں نے جس طرح نہ صرف اس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا بلکہ جو برد باری دکھائی وہ بھی قابل تحسین ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ ادار متحد رہیں گے اور یہ چونکہ قومی سلامتی اور مفاد کے ساتھ جڑا ایشو ہے اور اس ایشو میں جو پاکستان کا آئین ہے وہ ملکی دفاع کی ذمہ داری آئینی ذمہ داری وزیر اعظم کو دیتا ہے تو جس کے پاس ذمہ داری ہے اختیار بھی اسی کے پاس ہونا چاہیے اور اس پارلیمنٹ نے اس جمہوری عمل کو جمہوری وزیر اعظم کی جو اتھارٹی ہے اس کو آگے بڑھائے اور جس انداز سے اتھارٹی اور ذمہ داری کو یکچہ کرنے کی ایک ایسی مثال یہ پارلیمنٹ قائم کرنے جا رہی ہے اس سے ملک کو مزید مضبوط بنانے میں دفاعی محاذ پہ اور قومی مفاد کے تحفظ میں مدد ملے گی آج وزیر اعظم پاکستان نے اپنے پارلیمنٹیرین سے خطاب کرتے ہوئے بھی اس ضرورت پر زور دیا ہے کہ جو عوامی نمائندہ ہے پارلیمنٹ کا رکن ہے اسے عوام کو جواب دے ہونے اور یہ پاکستان کی سیاست میں جو جواب دےی کا عمل ہے اسی کو مضبوط بنا کے ہر فرد جو ہے عوام کے سامنے سرخروع ہو سکتا ہے تو آج پارلیمنٹیرین کمیٹیرین کے اندر جو ترجیحات تیہ ہوئیں اس میں عوام کے ساتھ جو اس پارلیمنٹ کا چولی دامن کا ساتھ ہے کیونکہ اس پارلیمنٹ سے عوام کے حقوق کی زمانت ملتی ہے اور یہ پارلیمنٹ جو ہے عوام کے مفادات اور ان کی بنیادی ضروریات کو یقینی بنانے کے لیے ایک ایسا فورم ہے کہ جو باقی اداروں کو طاقت دیتا ہے جو باقی اداروں کے ساتھ یک جہتی کے ساتھ قومی مفاد کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو لہٰذا پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہی جمہوریت کی اصل حقیقی تصویر ہے اور دنیا کی ہر محضب جمہوریت میں جو گورنس اور ملکی دفاع کی ذمہ داری ہے وہ وزیر اعظم کے پاس ہے لہٰذا آج اس پارلیمنٹ کو ہم نے مضبوط بنانا ہے اور ایک جمہوری پروسس کا آغاز ہوا ہے اور جمہوری پروسس سے ہی انشاءاللہ ان امینڈمنٹ کو منظور کیا جائے گا اور جو ڈیفینس کمیٹی کے پاس یہ ریفر ہوئی ہیں انشاءاللہ ڈیفینس کمیٹی کے اندر بھی جتنی بھی سیاسی جماعتوں کے نمائندے موجود ہیں وہ ملک کے بہترین مفاد میں فیصلے کریں گے اور یہاں اس فورم سے اس پارلیمنٹ سے ایک جکچہتی کی آواز اٹھے گی اور جو پاکستان کے قومی مفادات کے تحفظ کی زامن بنے گی آپ سب کا بہترین میڈم یہ بتا دے کہ آپ نے ابھی کہا کہ پارلیمنٹ کی بالدستی یقیناً قانون سازی پارلیمنٹ کا افتیار اور پارلیمنٹ کی بالدستی موسیقی